میں نے تو اس موضوع پر بہت گفتگویں کی ہیں اور پہلے اجمالی جوابات برسوں دیئے ہیں پھر جب یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اس پورے استدلال یا ریزننگ کو نہیں سمجھ پا رہے تو اب جو اعتراضات کی سیریز ہے اس میں کئی نشستوں میں اس پر گفتگو کی ہے قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے حدیث میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں بہت تفصیل سے میں نے اس سب کا تجزیہ اور تحلیل کر دی ہے اگر آپ کو واقعی اس مسئلے کو سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ اس میں اختلافات کی تاریخ کیا ہے اور کیوں ہوئے ہیں اور جو ہمارے ہاں عام تاثر بن گیا ہے اس کی بجا کیا ہے تو آپ اس سیریز کو سن سکتے ہیں اس سے وہ تمام سوالات جو پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ میں ایک جواب دوں گا تو ظاہر ہے کچھ جوابات آپ کو دوسری جگہ سے بھی ملیں گے تو ان میں جو تضاد محسوس ہوتا ہے اس کو اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے کچھ کو سن دیئے اس میں بہت تفصیل سے میں نے انیلسز کر دیا ہے بتا دیا ہے مخصر جواب بیران اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیش نظر یہ ہے کہ تمہارے جنسی معاملات میں بھی آخری درجے کی پاکیزگی رہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دین کی پوری ہدایت کا حدف کیا ہے پیوریفیکیشن پاکیزگی تو اس معاملے میں بھی ہمارا دین پاکیزگی کا تقاضہ کرتا ہے اس پاکیزگی کو سوسائیٹی میں قائم رکھنے کے لیے کچھ ہدایات کی ہیں اور وہ مردوں کو بھی کی ہیں اور کو بھی کی ہیں میں اس کو پردے کا نام نہیں دیتا اس لیے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا یہ لفظ خدا کے پیغمبر نے بھی کبھی استعمال نہیں کیا جو صحیح تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاعات یا ملنے جننے کے آداب بتائیں ایٹیکیٹس بتائیں کہ اگر مردوں کو عورتوں کے پاس جانا ہے ملنا ہے کام کے موقعوں پر ملنا ہے تو کیا آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے تو اس میں دو باتیں تو وہ ہیں کہ جو مرد عورت دونوں کو کہیں یعنی ایک یہ کہ دونوں اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں حیاء پیدا کریں نگاہوں کی پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نگاہیں نیچی کریں اور ٹھوکر کا کے گر جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے خطوخال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے اور ٹھوکر کو کہی ہے دونوں کو کہی ہے اور بالکل یکسہ الفاظ میں کہی ہے اگر آپ قرآن مجید کو سورہ نور میں نکال کے دیتے ہیں دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کو شرمگاہوں کی حفاظت در حقیقت ایک طرف تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی جنسی میلان پیدا نہ ہو اللہ نے جس دائرے میں جنسی تعلقات کو جائز رکھا ہے انسان اس کے باہر مو مارنے کی کوشش نہ کرے اور دوسری جانب وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں وہ اپنے لباس کے بارے میں احتیاط کریں اب لباس کے معاملے میں ایسی احتیاط کے جو شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہو جو ہجاب پیدا کرتا ہوں ان کے اندر جو نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دے تو اس کو قرآن مدید میں مردوں کے لیے بھی لازم کیا ہے عورتوں کے لیے بھی لازم کیا ہے یعنی کوئی فرق نہیں کیا یک سا الفاظ استعمال کیے یعنی وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنے لباس کے بارے میں مہتاد رہیں مرد بھی اور تیسری بات ہے جو اصل میں صرف عورتوں کو کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی شائق ہوتی ہیں کہ وہ آرائش کریں زیب و زینت کریں تقریبات میں بھی عام حالات میں بھی تو اگر انہوں نے کوئی غیر معمولی زیب و زینت کیا ہوا ہے تو اس کی نمائش نہ کریں یعنی یہ تین باتیں ہیں جو قرآن مجید میں بہت اجمال سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کی جائے یہ فرمائی ان کو آپ چاہیں تو پردے کا نام دے لیں چاہیں تو ہجاب کا نام دے لیں میں نے جو اپنے کتاب میزان میں ان کے لئے عنوان قائم کیا وہ وہی ہے کہ مورتوں اور مردوں کے ملنے جننے کے اہدہ ان ایٹیکیٹس کا خیال رکھنے چاہیے اس میں جو لباس کے بارے میں ہدایات ہیں ان پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ وہ کیسے آہستہ آہستہ انسان کو اوپر لے جاتی ہیں یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ شرم گاہیں ڈھانپی ہوئی ہوں اور شرم گاہوں کے قریب کے آزاب بھی ڈھانپے ہوئے ہیں یعنی آپ نے اپنے آپ کو گویا چھپانے کی اپدہ کر دی اس کے بعد اس لازمی جگہ سے آپ اوپر رکھتے ہیں اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے اپنی معاشرت کے لحاظ سے اپنے لباس کو زیادہ چھپانے والا کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں پھر وہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ جس میں ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں کوئی ایک اسکاپ لے لیتی ہیں یا کوئی ایسا لباس پہن لیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا جسم ڈھانپا ہوا رہے تو اپدہ لازمی ہدایت سے ہوتی ہے آگے آپ کے لیے ہے کہ آپ اس میں کتنا احتمام کر سکتے ہیں یہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی ہیں یا رسول اللہ نے اپنی روایات کے اندر جس کی تاقید کی ہے ان کے علاوہ یہ برکہ اور یہ چہرہ ڈھانپنا اور یہ اس طرح کہ کوئی ایک بال نظر نہ آئے اور پالکی میں بیٹھ کے جانا یہ ہمارا قدیم کلچر تھا بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کہیں باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے دین کی ہدایت اتنی ہے جتنی میں نے بیان پہتا ہے موسیقی